بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے یہ آپٹیکل الیلیشن کس طرح کیریئٹ کیا جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس گاڑی کو یہاں چھوڑتا ہوں اور یہ اوپر کی طرف اپ دا سلوپ جانے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے ذرا غور کریں یہ اپ دا سلوپ چاہ رہا ہے اسی طرح ایک انکلینیشن میں نے یہ بھی بنائی ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی اپ دا سلوپ اس کے اوپر موف کر رہی ہے لیکن ایک اور چیز پہ ذرا آپ غور کریں یہ سرفیس آپ کو ہوریزونٹل سرفیس لگ رہی ہے میں اس پہ بھی اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ ہوریزونٹل سرفیس پہ بھی یہ تو آپ کے سامنے موف کرتی ہوئی لگ رہی ہے اب یہ کیا ہے بیسیکلی یہاں پہ بھی یہ ادھر ہی جا رہی ہے جو کہ اپ دا سلوپ لگ رہا ہے اور ہوریزونٹل سرفیس پہ بھی یہ اس طرح کر کے خود موف کر رہی ہے اب آپ اس کو بھی دیکھ لیں یہ ایک رول میں کرتا ہوں اس کو اس کو بھی دیکھیں یہ اس طرح جا رہا ہے اب دس سلوپ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو میں یہاں پہ ہوریزنٹل سرپیس سے چھوڑتا ہوں تو یہ ہوریزنٹل سرپیس پہ بھی موف کر رہا ہے اب یہ جو چیز ہے اس کے اوپر آپ نے ذرا غور کرنا ہے اب جس کو وہ کہتے ہیں کہ مگنیٹک ہل ہے یا وادی جن ہے اگر ایسی کوئی چیز ہے اگر مگنیٹک ہل ہے اگر ہل میں اس طرف کوئی مگنیٹ ہے تو اس جگہ پہ جا کے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ تم زمین پر سیر کر کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان نشانیاں کے اوپر غور و فکر کرو یہ اللہ پاک قرآن پاک میں آپ کو دعوت دیتا ہے ہم مسلمانوں کو اللہ پاک یہ دعوت دیتا ہے کہ تم زمین پر سیر کر کے دیکھ لو تو آپ وہاں جا کے دیکھیں وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ جب آپ اس ایج کے اوپر کوئی چیز اس طرح پھکیں گے تو وہ ہوا میں تیرتی ہوئی اس طرف نہیں جاتی بلکہ وہ اس طرح کر کے گرتی ہے یعنی کہ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ نیچے کی طرف گرتی ہے اگر تو کوئی مگنٹ ہوتا تو تھوڑا سا تو اس کو اس طرح کر کے آگے آنا چاہیے تھا یعنی کہ یوں کر کے یہ انگل ٹائپ سے اس طرح جاتی ہے اور جب آپ اس کو رولنگ باڈی کو سرفیس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تب ہی یہ رول کرتی ہے ادھر جا رہی ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے اس ایکسپیریمنٹ کو کریں گے یوں کر کے پھیکیں گے تو وہیں پہ گرے گا وہاں سے یہ تیرتا ہوا ہوا میں نہیں جائے گا اگر کوئی مگنٹ ہے ادھر تو اس کو مگنٹک ایفیکٹ کی وجہ سے اس طرف جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے یہ کس طرح جنریٹ کی ہے کیسے یہ میں نے چیز آپ کے سامنے بنائی ہے آپٹیکل ایلوشن ہے کس طرح سے آپ کو ہوتا ہے کیونکہ آپ ان وادیوں میں گھرے ہوتے ہیں پہاڑیاں ہوتے ہیں اور آپ یا تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں یا یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بسکلی یہ والا ایج اوپر ہی ہوتا ہے یہ ایج نیچے ہی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ سرا غور کریں میں آپ کے سامنے سے ہٹتا ہوں اور آپ کو کیمرے کی پوزیشن صحیح کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس پہ غور کرنا ہے آپ نے اب آپ یہ دیکھئے یہ سیچویشن آپ کے سامنے ہے اور اب میں آئے کا جو ہے لیول ہوریزونٹل کر دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے بسکلی آنکھوں کا ہوریزونٹل لیول یعنی کہ جو کیمرہ ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ آنکھ ہے آپ کی جو آپ اس سیچویشن سے باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں اب آپ اس سیچویشن کے باہر ہیں بسکلی پہلے آپ اس سیچویشن کے اندر تھے یعنی کہ جب تک میں نے اس کو سیدھا نہیں کیا تھا اس وقت آپ اس علاقے میں کھڑے ہوئے تھے بسکلی جب آپ اس علاقے میں کھڑے ہوئے تھے پہلے تو آپ کو یہ سیچویشن نظر نہیں آ رہی تھی لیکن وہ آپٹیکل ایلوجن جب آپ نے آپ کو میں نے اس سیچویشن سے باہر دور کہیں نکال دیا حالانکہ لینڈسکیپ کے ساتھ ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا آپ کا پریکٹیکل سیچویشن میں لیکن یہاں پہ میں آپ کو چونکہ ایک چھوٹے سیٹ اپ کے اوپر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو بسکلی یہ تھا یہ ایج میں نے اوپر رکھا ہوا تھا یہ ایج نیچے ہے یعنی کہ ٹیبل کے ادھر نیچے کچھ رکھے میں نے اس کو انچا کر دیا تو آپ یہ دیکھی یہ بھی انکلائنٹ پلین ہے اس کی انکلینیشن زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو ویڈیو کے پہلے سے میں آپ کو یہ ہورزنٹل یوں موف کرتا وہ نظر آ رہا تھا حالانکہ یہ بھی انکلائنٹ تھا لیکن میں نے اس کو آپ کی بسری دھوکہ جس کو آپ آپٹیکل الیجن کہتے ہیں نظری دھوکہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کریئٹ کیا ہوا تھا اب یہ سیچویشن آپ کے سامنے آ گئی ہے تو یہ ایج اوپر ہے یہ زیادہ اوپر ایج ہے یہ اس کے مقابلے میں کم ہے یہاں پہ میں نے اس والی پلین کو کیا کیا یہ والا ایج نیچے کی طرف کر دیا یہ تھوڑا سا اوپر کر دیا اب یہ تین طرح کی انکلائنٹ پلین بنا دی ہیں جن کے اوپر باڈی یہاں پہ سب سے زیادہ انکلینیشن ہے تو سب سے زیادہ تیزی سے جا رہی ہے یہاں پہ انکلینیشن درمیانی ہے اور یہاں پہ انکلینیشن ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ اہی بات ہے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ انچا ایج ہے وہ سب سے زیادہ نیچا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے تین انکلائنٹ پلین جو ہیں کریئٹ کر کے آپ کو یہ ڈیفرنس بتانے کی کوشش کی کہ وہ کونسا اپٹیکل ایلیجن ہوتا ہے آپ کو یہاں پہر کر دیا ہے سوڑا سوڑا ہرجان سوڑا گھر اس پہر کر دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوششن ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں پوچھیں تاکہ میں ان کو جواب دینے کی کوشش کروں اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی تحقیق ہے تو وہ بھی ضرور آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے